اگری چیز ہے ریزیڈر سٹرس یہ بھی ڈیفنیشن ہے ایسی ہوتے ہیں کہ ابھی سٹرکچر پر ایکچو لوڈ نہیں آیا لیکن سٹرکچر خود اسے ہی انڈر سٹرس ہے مثال کے طور پر آپ ایک سٹیل کا فریم بنواتے ہیں دروازہ بنواتے ہیں سٹیل بارے سے اسے کہتے ہیں یہ میرے دروازے کے اپننگ ہے دور اپننگ کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کا دروازہ بنا دیتا ہے وہ دو ایم ایم بڑا بنا دیتا ہے دو ایم 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 دروازہ بڑا بنا دیتا ہے اب جو وہ لے کر آئے گا نا فکسنگ کرنے کے لیے تو وہ دروازے کو چھوٹا نہیں کرے گا وہ دو طرف سے دو ہتھوڑے مارے گا اور پریس کر کے لکھ دے گا پھسار دے گا اس میں اب یہ جو اس نے ہتھوڑے لگ اس کو پریس کیا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ انڈر پریس فورس آگئے انڈر کمپریشن آگئے اس سٹرس کو کہتا ہے ریزیڈر سٹرس ایسے ہی جب چیز بنتی ہے سٹیل کی فیکٹری مہارٹ روڈ سیکشن بناتے ہیں جہاں پر لازمیت پہلے گرم ہوتا ہے بلٹ پھر ٹھنڈا ہوتا ہے جو چیز زیادہ موٹی ہوگی تھکنس زیادہ ہوگی وہ دیر سے ٹھنڈی ہوگی اور جو پارٹ تھن ہوگا باریک ہوگا وہ جلدی ٹھنڈا ہوگا اب جب ایک چیز جلدی ٹھنڈی ہوگا ایک دیر سے ٹھنڈی ہوگا ہے جو کہ اس کو بھی ریزو سٹیس کہتے ہیں جو کہ اناویڈ آئی برینی ریزن ڈیف ریزو سٹیس is are the stresses that remain in a member after it has been formed into a finished product جب بھی کس چیز بناتے ہیں تو ریزو سٹیس اس میں رہتی ہیں لوڈ آئے یا نہ آئے ڈیزر آلویس پریزنڈ in a member even without the application of load ابھی لوڈ پر آئے نہیں ہے پھر بھی ایک میمبر میں ہوتی ہیں ہے ہے مجیسے سالی سالی شروع شروع نیسے بیشتر بیشتر شروع 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 ہمارے پاس جائنٹ ہوتا ہوتا ہے تو یہ پنٹ دیر سے تھندا ہوتا ہوتی ہیں اور یہاں دیکھتا ہوتی ہے تو تھکر پارس کول دیکھیں یہ دونوں ایج جلدی چھنڈے ہوں گا یہ دیر سے چھنڈا ہوں گا یہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں کمپریس کرتے ہیں یہ جب یہ بھی کمپریس کرتے ہیں لیکن یہ دیر سے کمپریشن شروع کرتا ہے غور سے دیکھیں یہ کمپریشن ہو کہ اس میں کمپریشن آگی اس نے کمپریشن شروع کیا تو یہاں پہ کیا آگئی الانگیشن یعنی ایک ہی میمبر میں سے ایک جگہ کو ہم سٹور کر کے دوسری کو کمپریس کریں اس کے پارٹیکل کو کھینچے وہ کیا کرے گا اگر باقی سائیڈ کو اپنی طرف کھینکنا شروع کر دے گا ٹینشن آئی گی تو اس لئے یہاں پہ ٹینشن ہوتی ہیں پہ یہ ریز سے سے میری دیئے اسی سے پچانویں میگا پاس کرتے ہیں اور ٹینشن ترانویں میگا پاس کرتے ہیں ایسے ویب میں اگر دیکھیں یہ دونوں دیر سے ٹینڈا ہوگا درمیان درمیان میں کمپریشن جو پہلے ٹینڈا ہوگا پہلے کمپریشن میں چلا گیا بعد میں ٹینڈا ہو ٹینڈ میں چلا گیا دیکھیں تکریبا تکریبا 33% تکریبا 33% آف تھا ایف و اے اگر ہم کے پاس گریٹ 250 سٹیل ہے اس کا پوائنٹ 3 لے لیں کیا بنے گا اگر گریٹ 250 سٹیل ہو اس کا پوائنٹ 3 لے لیں کیا بنے گا ہے تقریباً پچھتر میگا پاسکل اس میں آلڈی ریزل سیس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمیں پاس چل جائے کتنے سیسے آویلیبل ہیں یہ اب اس نے یہاں پہ دیکھیں اسے ویڈیڈ شیپ میں دیکھا سنگا آپ نے ویڈ کیا یہ ویڈنگ کی ہے یہ پیلٹ ہے پیلٹ الگ ہے پیلٹ الگ ہے ویڈنگ جب ویڈنگ کیا تو یہ جگہ کیا ہوگی گرم ہوگی نا ویڈنگ کو ضرورہ یہ سے گرم ہوگی اور پر فران لوگに گو بڈیترین ہوگی تو یہاں پر کیا آ جائے گی ک یہ پر دونوں سے ٹ موسیقا دوسری بات جب آپ ہارٹ روڑ کی بات کرتے ہیں یہ ٹوٹلی ایک ہی ٹمپریچر پر گرم ہوا ہے یہ بھی جب بھی چیز تھنڈی ہوتی ہے وہ کیا کرتی کمپریشن کو پکڑ دی ہے یہاں پر بھی کمپریشن رہی ہے لیکن جب میں ان دو ایجز کو ریلیٹیف کروں گا یہ دیکھیں یہاں کے پارٹیکل سکڑ رہے ہیں یہ الگ ہیں تو ان دونوں کا افس میں کھچاؤ پیدا ہوگا نا یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ درمیان تھنڈا جلدی ہوگا یہاں کمپریشن آگے کیونکہ وہاں پر کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے جب یہ ویلڈیگ ہارٹ ویلڈ شیپ ہے یہ پریٹے تھنڈی ہیں جب گرم کرتے ہیں جب گرم کریں گے تو ہیٹ پکڑ آئیں گے تو ٹینشن میں جائے گا یہ پوائنٹ انڈر ٹینشن ہے یہ پوائنٹ انڈر ٹینشن ہے یہاں پہ کیا جائے گی کمپریشن آ جائے گی یہ دیکھیں ٹینشن یہ کمپریشن یہاں ٹینشن ہے یہ دونے چیز پہ کیا ہی کمپریشن ہو جائے گی تیکن ٹینشن کیا کرتا ہے اپنے پارٹیکلز کو دور کرتا ہے اپنے پاس پارٹیکلز کو دور کرتا ہے اپنے پاس پارٹیکل کھین چیتا ہے اپنے پاس پارٹیکلز دور ہو رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں یہ فکس ہے یہ انڈر کمپریشن آ گیا یہ یہ دور ہو رہے ہیں یہ فکس ہے یہ کمپریشن آ گیا ٹھیک ہے ہمارے انڈر ٹینشن آئیں گے اٹرمٹی کے سنٹر انڈر کمپریشن چلے جائیں گے موسیقی 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 اندر ویب ایڈا ریجنز ویر دے جوائن کنکو دے ایسی ٹھیک رسوڑ جاتی ہے ٹھیک کہ بھی کسی حد تک سمجھ آگے کریتور سیسیس کے ہوتی ہیں